دوستو اگر ہم سیفٹی فیچرز کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کون سی صفیص ترین گاڑی خرید سکتے ہیں جن کی سیفٹی فیچرز اچھے ہوں جس میں سیفٹی علامز ہوتے ہیں لین ایسسٹ سسٹمز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بریک ایسٹ سسٹمز ہوتے ہیں اور جتنے بھی اس طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں کون کون سی گاڑی میں ہمیں آویلیبل آتے ہیں تو جب بھی ہم نے گاڑی خرید دی ہیں تو کچھ ایسی چیزوں کو خاص طور پر خیال میں اگر آپ فیملی ہیں تو ہمیں خاص طور پر ان چیزوں کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی گاڑی یوزٹ میں لے رہے ہیں یا نئی گاڑی خریدنے جا رہے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس کے سیفٹی فیچرز کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے اب جیسا کہ پاکستان میں کچھ ایسا پہلے جو سیفٹی تھا وہ اس کو پرائمری کنسن نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن اب آنے والی جو نئی نئی برینڈز آ رہے ہیں نئی نئی گاڑیاں لانچ ہو رہی ہیں اس میں سیفٹی فیچرز کو ٹاپ ٹرارٹی بے رکھا جا رہا ہے اس بات کی خوشی ہے اب جیسا کہ ہمیں نورملی پاکستان کے اندر تولہ ائر بیگز نہیں ملتے کسی گاڑی میں کوئی ای بی ایس بریکز نہیں ہوتی ہیں یا ایک بھی ائر بیگ نہیں ہوتا ہے جیسے پرانی گاڑیوں کی طرف اگر ہم چلے جائیں کہ ہونڈا سٹی کی بات کر لیں تو اس میں بھی ائر بیگ گرہ حد نہیں آتے تھے حالانکہ وہ سڈان کیٹیگری میں آتی تھی گاڑی اور اس میں ایک بھی ائر بیگ نہیں آتا تھا تو اس لیے اب سٹی میں بھی آتا ہے یارس میں بھی آتا ہے کافی گاڑیاں آلٹو میں بھی آتا ہے جو بجٹ گاڑی کی اگر ہم بات کریں تو دوستو آج آپ کے ساتھ میں پوری لسٹ شیئر کروں گا کہ کون کون سی گاڑی پاکستان میں ہمیں رہتے ہوئے خرید نہیں چاہیے جس کا اگر کسی کی فیملی ہے تو اس کو اس کنسرن میں آتا ہے کہ ہم سیفیس گاڑی خریدیں پاکستان میں رہتے ہوئے تو ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک ایسی گاڑی دکھاؤں گا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیفیسٹ ہے جس کے ایسے ایسے فیچرز ہیں کہ جس کے ایسے ایسے فیچرز ہیں اس میں کہ وہ اگر آپ اس میں بے ہوش بھی ہو جائیں تو وہ تب بھی آپ کو کسی حد تک بچا لے گی گاڑی تو دوستو سب سے پہلے گاڑی آتی ہے سوزوکی آلٹو وہ اس لیے مجھے بھی پتا ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس کی باڈی ہلکی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے اس کا یہ لیکن اس میں ایئر بیکز ایڈ کر دی گئیں گے جو کسی حد تک آپ کو بچا سکتے ہیں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی ہے اور پیسنجر کے لیے بھی ایڈ کر دیا گیا اور اس کے بعد دوستو آتی ہے ٹوٹا یارس یہ آتی ہے سیون ایئر بیکز کے ساتھ اور یہ کافی حد تک پیسنج ہے ہونڈا سٹی یہ کافی ایڈوانس فیچرز کے ساتھ آتی ہے یہ والی ہونڈا سٹی جو نئی نیا شیف ہے یہ نئی جنریشن ہے اس میں اینٹی لاغ بریکنگ سسٹم ایڈ کیا گیا ہے اس میں الیکٹرانک سٹیبلیٹی کنٹرول ایڈ کیا گیا ہے اور اس میں ہل سٹارٹ ایسسٹ ایڈ کیا گیا ہے اور اس میں آتے ہیں سکس ائر بیکز تو دوستو اس کے بعد آتی ہے ہونڈائی الانٹرا دوہزار چوبیس موڈل جو ابھی ابھی ریسنٹی لانچ ہوا ہے اگر اس کے فی فیچرز کے ساتھ آتی ہے جس میں اے بی ایس آتا ہے ٹی پی ایم ایس آتا ہے ٹائر پریشر منیٹرنگ سسٹم آتا ہے ائر بیگز آتے ہیں اور وہیکل سٹیبلیٹی کنٹرول سسٹم آتا ہے اس کے نئے اور الیکٹرانک سٹیبلیٹی کنٹرول آتا ہے اس میں اور اس میں ٹریکشن کنٹرول آتا ہے اور ہل سٹارٹ ایسسٹ کنٹرول بھی اس میں آتا ہے تو دوستو اس کے بعد آتی ہے چیری ٹیگو ایٹ پرو this car comes with ADAS اگر اس فیچر کی بات کریں تو یہ انٹی لیجنڈ ترین سسٹم آتا ہے جو آج کے دور میں گرم بے تو دوستو اس کے بعد جو گاڑی آتی ہے وہ ٹوٹا کرولا آتی ہے یہ بھی سٹینڈرڈ پیچرز کے ساتھ آتی ہے اس کا جو سب سے پہلا فیچر ہے وہ سٹینڈرڈ سٹیبلیٹی کنٹرول آتا ہے فیون ایئر بیگز آتے ہیں ای بی ایس بریکز آتی ہیں ای بی ڈی آتا ہے الیکٹرانک بریک ڈسٹیبیشن جس کو کہتے ہیں اور بریک ایسسٹ اس میں آتا ہے اور اس میں بلائنڈ سپور منیٹرنگ سسٹم بھی ایڈ کر دے گئے اور یہ بھی فیملی گار اب کہہ سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آتی ہے پیگو کی 2008 اور یہ بھی سٹینڈرڈ فیچرز کے ساتھ آتی ہے لیکن اس میں دو ایسے فیچرز ایڈ کر دی گئیں گے جس کی وجہ سے یہ گاڑی اور سیف ہو جاتی ہے ایک سیئر بیگز آتے ہیں ٹریکشن کنٹرول سسٹم آتا ہے اس میں تیبیلیٹی کنٹرول سسٹم آتا ہے ہل سٹارٹ ایسسٹ کنٹرول سسٹم اس میں آتا ہے اور اس میں آتا ہے ہل ڈیسنٹ کنٹرول سسٹم بھی تو دوستو اس کے بعد آتی ہے پروٹون کی ساغہ جو کہ جو کہ ریورس کیمرہ کے ساتھ انہوں نے ایشین مطلب ایس ای این ای 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 این جو کہ این کیپ فور سٹارٹ ریٹنگ کے ساتھ آتی ہے تو دوستو یہ تو ہوگی نارمل فیچرز والی گاڑیاں جن میں ایئر بیگز آ جاتے ہیں ہل سٹارٹ ایسسٹ کنٹرول آ جاتے ہیں اور ایئر بیگز آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ لین ایسسٹ آ جاتے ہیں اب جو میں آپ کو گا� آپ دیکھتے رہے ہیں تو دوستو آپ چلتے ہیں لاسٹ گاڑی کی طرف جو کہ آتی ہے والکس ویگن کی تو دوستو نیکس یہ جو والکس ویگن کا ایک موڈل آتا ہے جس میں ایسا فیچر کیا گیا ہے کہ اگر آپ سو رہے ہیں تو گاڑی اگر موٹر وے پہ بھی جاری ہے فار ایکزمپل تو اس میں ایمرجنسی الیرٹ ہوتا ہے سیٹ آپ کی ہلتی ہے ٹیون بزنا شروع ہو جاتی ہے الیرٹ کی ایمرجنسی کی اور ڈبل انڈیگیٹرز چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور لائن اور جو گاڑی ہے وہ اپنی لین آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایگزٹ لین پہ آ جاتی ہے جو کہ جہاں موٹر وے پہ ہم لیفٹ سائٹ پہ کہیں کھڑی کرتے ہیں گاڑی وہاں پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہے گاڑی خود بخود ہی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اللہ حافظ